میں ملک کے معروف دانشور، تجزیہ کار، نکاد اور معروف کولم نگار جناب حسن عصار صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارا ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر آپ سے زیادہ بہتر رائے کوئی نہیں دے سکتا ہے سر منارے پاکستان پر ٹک ٹاکر کے ساتھ شرمناک واقعہ دو رکشاہ ڈرائیوروں کی ماں بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی مفتی شاہ نواز نامی شخص کی راول پنڈی کے مدرسے کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی نور مقدم کیس، عثمان مرزا ویڈیو سکینڈل اور اس طرح کے بہت سارے واقعات گزشتہ دنوں رپورٹ ہوتے رہے ہیں ایسے واقعات تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں حسن عصار صاحب کیا یہ قوانین میں کمی کا نتیجہ ہے یا ذہنی پستی کا نتیجہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزوں کا ایک گلینڈ ہے کمبینیشن اف سو مینی ٹھینکس آپ نے جو بیان کیا اس میں ایک جملہ آپ بھول گئے یہاں تو خواتین جو ہیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں کفن اور قبر یہ تو کیڑے مکوڑی ہیں جو ان پہ کچھ کرتے ہیں تو وہاں بھی محفوظ نہیں ہیں اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس ملک پولیٹیشن کی بھی ناکامی نظام کی بھی ناکامی انتظامیہ کی بھی ناکامی اس ملک انٹیلیکچول کی بھی ناکامی اس ملک مذہبی رہنماؤں کی بھی جو بلکل ان چیزوں پر فکر کرتے ہیں جن کا روز مرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا ہر چیز ثواب اورینٹڈ کر دیا خدا کے لیے کوئی چیز تو مرٹ پہ بھی ہونے دو ہر چیز میں لالچ گھسا دیا ہے میں نے چند دن پہلے کولم میں لکھا ہے کہ ایک جملہ اس پہ لوگوں نے لوگوں کو بات اچھا لگا میں نے کہا ایک غریب چوکی دار پوری رات جاگتا ہے چند ہزار روپے کے لیے ہم جس کو کہتے ہیں عبادت گزار تو پوری رات جاگتا ہے جنت کے لیے اس سے کم پہ نہیں میں نے ہزاروں پودے لگائیں اپنے ہاتھ سے اپنے بیلی پور میں اپنے گھر میں گھر میں سینکڑوں سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس کا مجھے کچھ سواب ملے گا بعد میں چونکہ پودا لگانا بزاتے خود اسی وقت جب آپ کسی پرندے کو چوگا ڈالتے ہو آپ کسی پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتے ہو انہوں نے گناہ و سواب کو ایک اس طرح کا خیر بات اور ہو رہی تھی یہ ہر کسی کا فیلئر ہے یہ آپ کا بھی فیلئر ہے یہ میرا بھی فیلئر ہے یہ مذہبی رہنماؤں کا سماجی رہنماؤں کا دانشوروں کا ہر کسی کا کیا دھرا ہے اور کسی بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی بنیاد میں کیا ہے اس ملک کی بنیادوں میں تھے جالی کلیم اور جالی ذت ہیں اور ایک بات اور بتاؤں آپ کہہ رہے نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ڈے بند سے ہی ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہجرت کے دوران جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا اب صرف کیرکٹرز بدل گئے ہیں وہ آج تک جاری ہیں کیا کچھ ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماں کے پیٹوں میں بچے نکال کے اچھال دیئے گئے کرپانوں پہ تو یہ کیا تھا اور پہلے دیکھیں میڈیا بڑا محدود تھا لوگ بہت شائع تھے یہ جو اب بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے ایکسپوئیر مل گیا ہے کوئی لوگوں کی بار آمددر ربتے ایک زمان بھٹوں سے پہلے تو پاسپورٹ بننا بھی اس ملک میں متمول لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے ان لوگوں میں پاسپورٹ ہوتے تھے غریب آدمی تو پاسپورٹ بنوانے کا صدق نہیں تھا ایکسپوئیر زیرو تھا بہت محدود نہ ہونے کے برابر وہ جو پریس ٹرس بغیرہ اس طرح کا ارینجمنٹ کے تحت کنٹرول میڈیا تھا ریپورٹ نہیں ہوتا تھا حضور پنجابی کے محابرے ہیں میں ڈھیر لگا دوں آپ کو سنسر کرنے پڑیں گے یہ ایک خاص طرح کے سکولوں میں اور یہ سب کچھ عام تھا یہ یہ ایک ٹرم ہے علت مشایخ جی بہت استعمال ہوتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئے وہ ہے کیا تو کچھ بھی نیا نہیں ہے اب اٹھ رہے ہیں میں اور آپ چونکے اس لیے ہم اس پہ ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نا اس ملک میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کا راگل آپ رہی ہوگی which is ridiculous انتہائی قابل نفرہ اور یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے نہ انتخاب ماں باپ کا تمہاری مرضی نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی تم ہندووں کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں بھئی buddhist کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں اچھا نہ وہ انتخاب نہ ملک تمہاری پسند کا نہ مشورہ اچھا نہ معاشرہ نہ کوئی کسی مہم میں تم کہاں سے آگئے نہ blood group تمہاری مرضی کا نہ شکل تمہاری مرضی کی نہ رنگ تمہاری مرضی کا یہ رنگ گرا کرنے کی کریمیں کیوں استعمال کرتی ہیں کیونکہ رنگ ان کی پسند کا نہیں ہے تو تمہارا ککھ بھی تمہارا نہیں ہے تو تمہارا جسم کہاں سے مرضی لیکن اب لوتری ہیں اتنی اتنی بڑی نکلی ہوئی ہیں بولتی ہیں وہ اچھا اور ان اوے اس کے کچھ positive value بھی ہیں کہ معاشرے میں اتنا شعور آگیا access ہو گئی میڈیا اتنا طاقت پر گیا کہ یہ record پر آ رہے ہیں اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ روزے بل سے ہوا ہے بھائی یہ رات تو رات نہیں ہوا right حسن نصار صاحب ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال پہلے ہوتا ہے درست استعمال بعد میں ہوتا ہے چاہے وہ موبائل فون ہو چاہے وہ سلوگنز ہو چاہے قوانین ہو کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کمی ہے اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال پہلے کرتے ہیں اور درست استعمال کے بارے میں بعد میں جا کر سوچتے ہیں why so sir اس کی وجہ ہے کیا آپ mentally retarded ہیں آپ کا DNA اچھا میں پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں گی یار پچھلے پانچ سال میں کتنے نوبیل پرائز آپ کو ملے اب آپ کہو گے دشمن کی سادشہ تم نے کیا ہی کچھ نہیں ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کوئی نہیں روک سکا وہ جو انڈینز کو ایک آدم ملا ہے دیکھیں بات سنیں کبھی ایک بات پہ آپ غور کریں بری لگے گی تلخ لگے گی سنسر کر لیں اگر برداشت نہیں ہوتا مجھے بتائیں پچیس کروڑ مسلمان ما شاء اللہ پاکستان میں ہیں دیس کے آگے پیچھے انڈیا میں ہیں اتنا ہی پچیس چھبیس ستائیس اتنا کی بنگلہ دیش میں ہیں یہ پچیس کروڑ ستر کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا اس میں ایرب آریجن نکال دیں سنٹرل ایشین نوریجن نکال دیں ایرانی نکال دیں افغانی نکال دیں کون ہے باقی اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا تو یہاں کونسی شئے درست ہے میں کتنی دیر سے آپ کو پتا ہے میں چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہے اس ملک کی اقتصادیات بھی اس لیے برباد ہوئی کہ اس کے حکمرانوں کی اخلاقیات وہ بلکل بے شرم بے حیاء خود غرص لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو دھکیل دیا کرزے کی دلدل میں اور بچے تک اپنے گریبی ڈال دیئے وہ بے حیاء تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے